اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہے ہمارے زبان کی ہیلو دوستوں کرتی ہوں آپ کے کلاس کا آغاز کیا آپ ہے تیار کہیے کیسے آپ کے مجاز آپ ہے شاگرد اور میں ہوں آپ کے استاد تو چلیے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا تین حرفی الفاظ کے جملے ٹھیک ہے آج اس کو آگے پڑھتے ہیں پہلے اسے ہجلہ کر پڑھوں گی پھر ملا کر پڑھوں گی تو آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ پڑھئے اور اس سبق کی اچھی طرح پریکٹس کیجئے مشک کیجئے تاکہ آپ کو اردو پڑھنا اور لکھنا آسانی سے آ جائے یہ ہے ساد اور ساد میں لگا ہوا ہے علیف ساد علیف سا فے ساپ پھے رے ہر فے ہر ف لام کھے واخو لکھو سا ف ہر ف لکھو یا پڑھیں گے سا ف ہر ف لکھو بے لے لفلا بڑا پے یے لے پیڑ گابزرگے رے لفرا گیرہ بڑا پیڑ گیرہ خے واخو بے خوب میم شین کاف کاف رے وارو کرو خوب مشک کرو رے لفرا تے رات بے ہیتے ہوت بہت گاب حمزہ یہ ای گئی رات بہت گئی کیا پڑھیں گے رات بہت گئی یہ بلکل آسان ہے رے لفرا تے رات بے ہیتے ہوت بہت رات بہت گئی یہ کیا ہے بے یہ کیا ہے بے دال ارنو بدن ساد لسا فے ساپ رے کھوا کھو رکھو بدن ساپ رکھو یہ ہم نے بنایا بے اور بے کا نقطہ دیا اور یہ لکھا دال اور یہ بنایا نون تو یہ کیا ہوگیا بدن بدن اور یہ ہے ساد اور اس میں لگایا علی اور یہ بنا دیا فے تو یہ کیا ہوگیا ساپ بدن ساپ اب رے بنائیں گے کاف میں دو چشمی ہی لگایا کھا ہوگیا اس میں لگا دیا واؤ تو کیا ہوگیا رکھو بدن ساپ رکھو ٹھیک وقت پر چلو ٹھے یہ ٹھیک آپ ٹھیک وہ کافتے وقت پیرے پر چے لاموالو چلو ٹھیک وقت پر چلو اینڈزر ای لام میم علم تو اس بڑتا ہے لام بے لب طلب کاف ریوارو کرو علم طلب کرو فے یہ سین فیس علیف ڈالیل ڈا ادا کاف ریوارو کرو فیس ادا کرو آپ اس کو ساتھ ساتھ ہمارے پڑھیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو میم فے تے مفت میم پیش مو فے مف تے مف ہے پیش ہوں والیوہ ہوا کیا ہوگا یہ ہے پیش ہوں والیوہ ہوا کام مفت ہوا چے سین پیش چوست تے چوست چے علیف چا لام رف چا 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 رے ہوا رہو چوست چا لاغ رہو اب دو حرفی وسہ حرفی الفاظ کے جملے سین چے سچ بیوابو لام بول سچ بول یہاں پہ دو حرف والے اور تین حرف والے الفاظ ہیں اور اس کے جملے بنائے گئے ہیں تو یہ پڑھیں گے سین چے سچ بیوابو لام بول سچ بول خیوا فو شین خوش رہے رہے دال پش دو این علف آ دو آ میم علف ما نون گاف مانگ دعا مانگ پی علف پا کاف پا سادلی صاف پی صاف رہے رہے پا ساف رہے بے رف رف برف سین رے دال سرد یہ ہے برف سرد ہے سین بے قاف بق سبق یہ علف یا دال یاد رے کھے رکھ سبق یاد رکھ علف سن اس کا وقو اس کو شین واش وق شوق یہ ہے اس کو شوق ہے شین حیر شہر بے ہیت ہوت بہت دال واد رے دور یہ ہے شہر بہت دور ہے کاف لام کل کاف لف کا کل کا سین بے قف سبق پی رہے پڑھ پڑھ کل کا سبق پڑھ یہ کل ہے یہ ہم نے بنایا یہ ہم نے بنایا کاف اور اس میں یہ کاف کو ڈنڈی لگایا اور اس میں بنا دیا لام یہ ہو گیا کل اور یہ کاف کال کل کال کیا سبق پڑھ اس کاف ی کے اس کے پی لف سین پاس کاف ی ی کیا یہ ہے اس کے پاس کیا ہے کاف ایک پی کاف پک کاف لف کا پک کا یہ کیا تشدید ہے میں نے بتایا تھا کہ یہ جو رہے گا اسے کیا کہیں گے تشدید کہیں گے اور جس ہور پر تشدید رہے گا اسے دو بار پڑھا جائے گا تو کاف پر تشدید ہے تو کاف کو دو بار پڑھا جائے گا پی کاف پک اور کاف لف کا پک کا پھل پھل ہے دال کا رنگ سرک ہے نون ہے یہی نون غنہ نہیں گا فے گہ رے لفرا گہ را زے رے دال زرد یہ ہے نہیں گہ را زرد ہے یہ کس ممر زاد مرض کاف کی دال والی دوا ہے یہ کس مرض کی دوا ہے تے پہ تپ کاف دوا دور کاف رے کر تی کرتی ہے تپ کو دور کرتی ہے این کاف لام اقل سنی سے اقل سے کاف لف کام لام لو اقل سے کام لو دال ری دری بے غائل لام غل بغل میم میں دال اجد دا بے دا دری بغل میں داب دھے علم دھا نون دھان کاف علم کا دھان کا کھئے 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 کٹ کاف یرفیا گیا دھان کا کھئے کٹ گیا آئیے اب اس کو ملا کر پڑھتے ہیں خدا کے سب کام بے عیب ہیں کیسے پڑھیں اگر سمجھ میں نہیں آرہا تو اس کی جلائے پڑھیں گے خیفز خود دھال لفدہ خدا کافیے کے خدا کے سین بے سب کاف مم کام بے یہ بے این یہ عیب عیب خدا اور پتے پر غور سے نظر کرو گدے اور بیل صرف گھاس اور گھس پر بسر کرتے ہیں خدا نے ہم کو مٹی میں سے غلہ شکر اور ساگ پات دیا حسد حرس غصہ اور غرور دل کے مرض ہے جو دل بدی سے خوش ہو اس میں کوئی روگ ہے خدا سے دعا کرو کہ ہم کو جھوٹ اور داغا سے بچا سچ میں نفع ہے سچ میں عزت ہے سچ ہی زور ہے مال اور وقت اس کام میں خرچ کرو جس میں کسی کا بھلا ہو تمت بالخیر یعنی یہ کتاب ختم ہو گئی تو آج یہ کتاب ختم ہو گئی انشاءاللہ کل سے میں اردو کی پہلی کتاب شروع کروں گی انشاءاللہ کل سے میں اردو زبان کی پہلی کتاب شروع کروں گی تو اس سبق کو ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں اور اس سبق کو پڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک بار پھر گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے ویڈیو کی ویوز بڑھے ریچ بڑھے اور ہماری حوصلہ بزائی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ابھی کریں کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو آئیے ایک بار اس سبق کو پھر سے ملا کر پڑھ لیتے ہیں ساف حرف لکھو بڑا پیڑ گرا خوب مشک کرو رات بہت گئی بدن ساف رکھو ٹھیک وقت پر چلو علم طلب کرو فیس ادا کرو کام مفت ہوا چست چالاک رہو اب دو حرفی وسا حرفی الفاظ کے جملے سچ بول خوش رہ دعا مانگ پاک ساف رہ بر سرد ہے سبق یاد رکھ جو بھی لوگ ہمارے ساتھ 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 پڑھ رہے ہوں گے تو ان کو اتنی اردو ضرور آ گئی ہوگی کہ یہ سبق کو وہ اچھی طرح ملا کر پڑھ سکیں تو انشاءاللہ آپ ہمیں کمنٹ میں لکھیں کہ آپ کو کتنا پڑھنا اور لکھنا آیا اور آپ نے کتنا پڑھنا اور لکھنا سکھایا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں آئیے آگے پڑھتی ہوں اس کو شوق ہے شہر بہت دور ہے کل کا سبق پڑھ اس کے پاس کیا ہے ایک پکہ پھل ہے دوا کا رنگ سرخ ہے نہیں گہرا زرد ہے یہ کس مرض کی دوا ہے تک کو دور کرتی ہے اقل سے کام لو دری بغل میں داب دھان کا کھیت کٹ گیا خدا کے سب کام بے عیب ہیں اس تال کے آس پاس کمر کمر گھاس ہے پیڑ کے پھل پھول اور پتے پر غور سے نظر کرو گدھے اور بیل صرف گھاس اور بھوس پر بسر کرتے ہیں خدا نے ہم کو مٹی میں سے غلہ شکر اور ساگ پات دیا حسد حرص غصہ اور غرور دل کے مرض ہیں آپ اس سبق کو بار بار پڑھیں اور جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کریں جو دل بدی سے خوش ہو اس میں کوئی روگ ہے خدا سے دعا کرو کہ ہم کو جھوٹ اور دغا سے بچا سچ میں نفع ہے سچ میں عزت ہے سچ ہی زور ہے مال اور وقت اس کام میں خرچ کرو جس میں کسی کا بھلا ہو تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیویں پھر ملاقات کروں گی اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ کل میں اردو کی پہلی کتاب کا آغاز کروں گی تو کل کی ویڈیو ضرور دیکھیں اللہ حافظ